ویپن چوبے آپ کو بتا رہے تھے مہاتفونڈ اپ ڈیٹس جو خود بھی پولنڈ سے آپ کے لیے خبریں جٹا کر پہلے لوٹ چکے ہیں اور اس وقت کی اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی وقت فنلینڈ پر اٹیک کر سکتا ہے روس فنلینڈ کے بارڈر پر روسی سینہ کا بھاری جماوڑا نیٹو میں شامل ہونے پر اڑے فنلینڈ پر بھڑکا روس فنلینڈ نے کہا سوچ سمجھ کر نیٹو میں جانے کا فیصلہ کیا فنلینڈ اور سویڈن خود کو نیٹو میں شامل کروانا چاہتے ہیں روس اس بات سے بھڑکا ہوا ہے فنلینڈ نے کہہ دیا ہے کہ اس بار گرمیاں بیٹنے کے پہلے ہم نیٹو میں شامل ہو جائیں گے اور اس بات سے روس بہت خفا ہے اس نے فنلینڈ کے سیما پر جماوڑا ملٹری جماوڑا شروع کر دیا ہے اس نے کوسٹل ڈیفنس سسٹم کو پہلے ہی تینات کر دیا تھا اور اب دھیرے دھیرے یہ جماوڑا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے تو کیا یوگرین کے بعد اب فنلینڈ بھی ہوگا روسی گستے کا شکار اور ایسے میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اب فنلینڈ پر کیا ہمرا کرے گا روس کیونکہ وہاں پر تیناتی بڑھا جا رہا ہے نیٹو کے لے کر اب روس فنلینڈ میں ٹینشن بڑھ گئی ہے فنلینڈ پر کسی بھی وقت حملے کی تیاری میں کر رہا ہے رشیہ اور فنلینڈ پر روسی سینہ کا بھاری جماوڑا دیکھنے کو مل رہا ہے نیٹو میں شامل ہونے کی زد پر دوسری طرف عڑا ہے فنلینڈ اور فنلینڈ کے پکش میں کہیں سے بھی کوئی بدلاو آتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے فنلینڈ کی پی ایم نے کہا کہ اب پرانے رکھ پر بدلاو کا وقت آ گیا ہے رکھ ویسا پڑوسی نہیں جیسا معاف کریں روس ویسا پڑوسی نہیں ہے جیسا ہم نے سوچا تھا اور یہ کہنا ہے فنلینڈ کی پیدھان منطری کا فنلینڈ کی لمبی سیما ریکھا روس سے لگی ہوئی ہے اور جو استطیعہ بن رہی ہے وہ ایک نئے وارفرنڈ کو کھولتا ہوا نظر آ رہی ہے اور فنلینڈ سے کیوں ناراض ہے روس یہ آپ کو بتانے کی کوچش کرتے ہیں اور گرافکس کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوچش کرتے ہیں کہ فنلینڈ اور روسیا بورڈر پر کیا استطیعہ بن تھی ہوئی نظر آ رہی ہے فنلینڈ کا نیٹو میں جانا روسیا کو منجور نہیں ہے اور نیٹو میں جانے پر روس کی حملے کی دھمکی اور نیٹو میں جانے کی نہ سوچے فنلینڈ یہ سیدھی دھمکی روسیا نے فنلینڈ کو دے دی ہے نیٹو کا وستار یوروپ میں شانتی نہیں بلکہ تواہی لائے گا اور نیٹو دنیا میں تکراو کا ایک مادہم بن چکا ہے سویڈن سے بھی نیٹو کو لے کر ناراض ہے روس اور سویڈن بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونے کی تیاری میں تھا اور نیٹو کو لے کر روس نے یوکرین میں 52 دنوں سے جنگ جاری ہے تو نیٹو تکراو کا اب وہ ذریعہ بن گیا ہے جو نہ صرف رشیا اور یوکرین کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے بلکہ فنلنڈ اور سویڈن جو نیٹو میں شامل ہونے کے لیے بے کرار ہیں اس سے بھی رشیا دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے اور دھمکی دیتا ہوا نظر آیا